یوسے چارج یعنی آئی یو سی پر ٹرائی کے روئیے کو ٹیلیکوم ایکسپرٹس نے پورے سیکٹر کے لیے چنتہ کی بات کہا ہے ریلائنس جیو کے آئی یو سی چارج لگانے کے بعد یہ معاملہ چرچہ میں ہے لیکن اصل میں کہانی ٹرائی کے دھلمل روئیے کی ہے ایکسپرٹس کے مطابق اس پر انشتتہ اچھی بات نہیں ہے آپ کو بتا دیں کہ جب آپ اپنے موبائل سے کسی دوسرے موبائل نیٹورک پر کال کرتے ہیں تو اس نیٹورک کو آپ کی کمپنی آئی یو سی چارج دیتی ہے ایکسپرٹس کے مطابق ٹیکنولوجی بہتر کر آئی یو سی چارج ہٹایا جانا چاہیے اور دنیا کے دوسرے دیشوں کی طرح ہمیں بھی ٹیلیکوم سیوہ میں اپنے گراہکوں کا خیال رکھنا چاہیے کنزیومر کا ویل فیر دیکھنا چاہیے لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج کی ریٹ میں ٹی آر ای آئی کنزیومر کا ویل فیر نہیں دیکھ رہی ہے بلکہ وہ کچھ کورپوریٹس کا ویل فیر دیکھ رہی ہے ٹیلیکوم سیکٹر ہسٹوریکلی ٹیلیکوم سیکٹر میں انکمبنٹ آپریٹر اور نیو آپریٹر کے بیچ میں ایک وار چلتی رہتی ہے انکمبنٹ آپریٹر کا یہ ہمیشہ ایفرٹ ہوتا ہے کہ وہ نئے آپریٹر کو آنے کو نہ آنے دے اگر آپ بیل گاڑی چلاتے ہیں تو بیل گاڑی چلانے کے لیے آپ کو جو کار میں جا رہا ہے وہ آدمی آپ کو پیسہ دے تو آپ کا تو انسینٹیو یہی رہے گا کہ جو بیل گاڑی چل رہی ہے چلتی رہے تو یہ بہت ہی انٹی کنزیومر اسٹیپ ہے ٹی آر ای آئی کا ای کامرس کے فیسٹیف سیل میں مل رہے بھاری ڈسکاؤنٹ کو لے کر ٹریڈرز فیڈریشن نے وانی جے منترالے کے ساتھ ایک ملاقات کی اس بیٹھک کے بارے میں ہمارے سمادہ تا آلوک پریدرشی نے کیٹ کے مہاس جیو پرمین کھڑنیلوال سے بات چیت کی ہے ٹیپکارٹ اور امیجون کے طرف سے بھی جو دلیلیے دی گئی ہو کیا ہے دیکھیں ہم نے پیوش گویل جی کو بھی بتایا تھا اور ان کو باقاعدہ ہم نے سبوت دیئے تھے کہ یہ کمپنیا کس طریقے سے پریڈیٹری پریسنگ کر رہی ہے ڈیپ ڈسکاؤنٹنگ کر رہی ہے لاؤس فنڈنگ کر رہی ہے کیش کو برن کر رہی ہے اور ایک طریقے سے یہ ویپ آر پر خبزہ زمانے کا کام کر رہی ہے دس سے لے کر کے 80% تک کا ڈسکاؤنٹ اپنے پورٹر پر دونوں کمپنیاں دے رہی ہیں پیوش گویل جی کے ڈائریکشن کے بات آج ہماری میٹنگ فلپ کارٹ سے بھی ہوئی اور امیزون سے بھی ہوئی جو بڑی بات انہوں نے کہی کہ ڈسکاؤنٹ ہم نہیں دیتے ڈسکاؤنٹ برینڈ دیتے ہیں تو ہم نے بھی یہ تیہ کیا ہے کہ ہم بھی سب ہی برینڈ سے بات کریں گے کیونکہ کوئی برینڈ اس طریقے سے دے نہیں سکتا یہ کمپیٹیشن ایکٹ کا اول لنگر ہے مانترالے جو ڈیپی آئیٹی جو اس پورے میٹنگ کو ہول کر رہا ہے ان کی طرف سے کیا کہا گیا ہے ہم پیوش گویل جی کے واپس آنے کا انتظار کر رہے ہیں اور ہم یہ باتیں ساری ہم ان کے سامنے پھر رکھیں گے اور ہماری کوٹ میں بھی پندرت پندرت اکتوبر ہے راڈستان کی جوٹپور ہائی کوٹ میں تو اس میں بھی ہم اپنے پکش مجبوتی سے رکھیں گے اور اگر ضرورت پڑی تو دیش کے ویپاریوں کو بچانے کے لیے ہم پورے دیش میں آندورن بھی کر سکتے ہیں کیونکہ کیول ایمیز دون اور فرپ کارٹ کی وجہ سے ہمارے ویپاریوں کا تیس سے چالیس پرسنٹ ویپار کا نقصان ہو گیا ہے موسیقی